حسن عصار صاحب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یوں صوبائی وسائل لے کر وفاق پر دعویٰ بولے تو وفاقی حکومت یا ریاست کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں یہ ارز کروں کہ آپ نے ابھی نون لی کیا ان پسندی پہ جو قصیدہ پیش کیا تو مجھے وہ سپریم کورٹ پہ بڑا ارگنائز جس کا ماسٹر مائن نماز شریف تھا وہ حملہ یاد آیا صحیح اسے پتا نہیں اب کس بفاقی میں رکھنا چاہیے کہ صوبائی میں رکھنا چاہیے یا حوائی میں رکھنا چاہیے اور سملے کو اور ایک بات یاد رکھیں ہر چیز کی ایک تاریخ ہوتی ہے یہ سنو بولنگ ہوئی ہے جب زوال آتا ہے تو پھر آشتہ آشتہ اس کی سپیڈ بڑھتی ہے سنو بولنگ اسی کو کہتے ہیں صحیح یہاں اور بہت سارے گند کھولے جا چکے ہیں پورا میریٹ بکٹ ہر طرح کی خدمت خاطر موجود اور بندے موجود کے کو باہر نہ جائے ہیں میں نے بی بی پتہ نہیں ہے آپ کی عمر نہیں ہے میں آپ کو کیا یاد کراؤں خیر آپ کا بیسیکلی سوال ہے کہ سترہ حملے یاد کروانے والے اہلی امین وغیرہ اسلام آباد پہ چڑھائی کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ وفاق کے آپشنز محدود کر رہے ہیں حضور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ایک محاورہ ہے جس طرح کہ ہم لوگ ہیں ہماری ہسٹری ہے سترہ حملوں سمیت دھیٹ بڑے ہیں برادر ہیں وہ اچھا یہ بچارہ کہتے ہیں نا حکم حاکم مرگ مفاجات اس کا حاکم ہے مران خان وہ صرف اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے باقی سب کچھ سانوی ہے اور اس تعمیل ارشاد پروگرام کے باقی سب انڈے بچے ہیں وہ کہاں تک جائیں گے انڈے کیسے ہوں گے ان میں سے کتنے جو ہیں وہ بچے دیں گے اور پھر اندروں کی نکلے گا وہ میں اتنی پیڈکٹ کر سکتا ہاں ایک نئی بات نہیں ہو رہی اس ملک میں بہت کچھ اس سے زیادہ بیانہ گو چکا ہے ٹھیک لیکن حضرت صاحب وہ جو آپ نے ماضی کا حوالہ دیا نا تو نون لیگ نے جو غلطی کی تھی اس پہ سزائیں بھی پائی اس کے ایمین ایس نے بھی اور مافیاں بھی مانگتے اور آج تک معذرت کرتے اور یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک نے غلطی کی تو دوسرا بھی غلطی کرے اگر انہوں نے عدالت پہ گئے تو پھر یہ تو پارلیمان اور ٹی ٹی وی پہ انہوں نے بھی حملے کی ہے یہی تاریخ ہے آپ کی سترہ حملوں کے بعد آپ برادر برادر کے ورد کرتے ہو پتہ نہیں ہے تاریخ کیا ہے اچھا چرے جی وہ اوپر ایک بات ہو رہی تھی آپ کی تلائیدہ تے باقی احمد شاہدہ صحیح ہے جی افتخار صاحب آپ کو شامل کرنے سے پہلے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ منسٹر انکلیو میں ایک مذاکرات جاری ہیں دونوں اطراف کے بیچ اور ایک پروٹیسٹ پوائنٹ کے اوپر کنسنسس کیا جا رہا ہے کہ پشاور موڑ کو ایسی جگہ بنا دیا جائے جہاں جا کر یہ اپنا اتجاج رکھ کے بیٹھ جائیں لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ بشا بی بی جس طریقے سے وہاں پر لسانیت کو استعمال کر رہی ہیں اس قوم کو اکسا رہی ہیں پھر یہ وسائل کا استعمال جو ہو رہا ہے بانی کی اہلیہ کی جانب سے پشتون قوم کو دہائی دینا اوپر ایک زیغم صاحب نے بات کی تھی کہ وفاق کی جماعت ہے پی سے آ رہا ہے کیونکہ واقعی جماعت اپنے آپ کو محدود محسوس کر رہی ہے قلعہ بنا کے چل رہی ہے سب کچھ وہی موجود ہے ان کے لیے جواب نے پہلا سوال کیا تو اس میں بھی میں نے اسی خرشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک نیشنل پارٹی کا ان کا ایک پاسچر ہے اور نیشنل پارٹی ہیں بھی انہوں نے سیٹیں دی ہیں تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا کچھ دس ہزار لوگ زیادہ شامل ہو جائیں گے جلوس میں لیکن جو نقصان ہو جائے گا وہ ارپیر بل لاؤس ہے پولٹیکلی ارپیر بل لاؤس ہے کیونکہ ہمارے ایک دوست نے حوالہ دیا عرصہ کے معاملات کا اور پانی کے سوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے معاہدے کے حوالے سے کنالز کا تو پھر معاملات ایدھر چلے جائیں گے حالانکہ ان کا کوئی کمپریزن نہیں ہے کوئی کمپریزن نہیں ہے وہ جو بات کر رہے ہیں کنال کے خلاف کہ ہمیں نہیں منظور وہ عرصہ کا ایشو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے چاروں سکوبوں کا اس کا ایشو ہے لیکن اس ایشو پر وہ چڑھائی نہیں کر رہے یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی فورسز کو لے کے آگیا اور ہمارے بارڈرز کے اوپر اور وہ کہہ کہ یہ ہم عرصہ کا سارا یہ جو چڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے فارک کے پاس کے آپشنز ہیں ساری ٹیلی میٹنگ سسن کو تباہ کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے وفاق کوئی سیاسی حل ہے کوئی قانونی حل ہے آپ نے خود ہی بتایا کہ انقلیب میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ زد مت کرو لیکن ہمارے دوستوں کو کہنا ہے کہ وہ ریاکٹی نہیں کرتے اب سوال ہے جو ان کی تین مطالبات ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی ان تین مطالبات کو مان کے آگے نہیں جا سکتی نمبر ایک جو ریایتیں اس دوست کو جیل میں ملی ہوئی ہیں آج تک تاریخی طور پر سیاست میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں کبھی ان ریایتوں کے مستق نہیں پائے گئے دو نمبر تین جو حملہ کیا گیا سپریم کورٹ کی بیلنگ پر دونوں آدمی کو سزا ملی اور ڈسک کوالیفائی ہو گئے ہمیشہ کے لیے تو ایسا نہ کریں ہر چیز کو ہر چیز سے مت جڑیں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اٹیک ہے فیڈیشن کے اوپر فیڈیشن ایک یونٹ آگے ہے کپٹل پر دھوا بولنے کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ اس روایت کے حمایت کرتے ہیں بوجو تو یاد رکھئے گا آج تو یہ کسی طور پر تھوڑی بہت سیاسی پارٹی ہے کل کوئی غیر سیاسی دھڑا بھی اس سے زیادہ تعداد لے کے آکے گھراؤ کر لے تو پھر اس کے مطالبات خدا جانے کیا ہوں گے پھر ان مطالبات کو بھی ماننا پڑے گا اگر اس بات پہ ہم کمپرومائز کرتا ہے وفاق وفاق ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں کئی بار ایسا ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کی حکومت وفاق میں بنتی ہے تو کسی دوسرے کی صوبے میں حالیہ عرصے کی بات کی جائے تو دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی مرکز تو نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی کچھ عرصے کے اتحاد کے بعد دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرنا شروع کر دی پنجاب کے وزیر آلہ کی حیثیت سے شہباز شریف اس وقت کی پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے خلاف بڑی سخت باتیں بھی کرتے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اتجاج بھی کرتے مگر نون لیگ کی صوبائی حکومت نے ریاستی وسائل کے ساتھ کبھی اسلام آباد آ کر دھاوا نہیں بولا دوہزار تیرہ میں نواز شریف وزیر آزم بنے تو سندھ میں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی نون لیگ سے اختلاف کے باوجود سندھ کے سرکاری وسائل کو کبھی بھی فاق پر حمل آور ہونے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ان مثالوں کو مساق جمہوریت کے بعد کی مثالیں بھی کہا جا سکتا ہے مگر انیس سو اٹھاسی کے بعد کی سیاسی کشیدگی کو دیکھیں تو وزیر آلہ نواز شریف وزیر آزم بن نظیر بھٹو کو بہت زیادہ سیاسی ٹف ٹائم دیتے تھے پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف جلسے بھی کیے جاتے اس دور میں پنجاب کے نعرے کو بھی کسی حد تک استعمال کیا جاتا مگر اتنی مہاز آرائی کے باوجود اس دور میں بھی پنجاب کے بھرپور وسائل کے ساتھ وفاق پر دھاوے نہیں بولے گئے پاکستان تحریک انصاف نے جہاں ملکی سیاست کی بہت سی روایات کو پامال کیا وہیں اس نے سبائی وسائل کے ساتھ وفاق پر دھاوے بولنے کی روایات کا بھی آغاز کیا دوہزار چودہ میں پرویس خٹک نے اسلام آباد دھرنو دوہزار سولہ میں لوک ڈاؤنز کی سیاست کے لیے سبائی وسائل کا بھی استعمال کیا اب خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور مزید جارحانہ انداز سے پی ٹی آئے کی سیاست کے لیے بھرپور سبائی وسائل کا استعمال کرتے ہیں پچھلے مارچز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر جاری احتجاج کی بات کریں تو اس میں علی امین گنڈاپور بھرپور سبائی وسائل کے ساتھ اسلام آباد میں دھاوہ بولنے آ رہے ہیں ایسے میں سوال یہی ہے کہ اس طرح کی سیاست سے وفاق کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے وفاق کے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں پینل کے لیے سوال اس طرح سے تاریخ کے سترہ حملے یاد کروانے والے علی امین گنڈاپور کی پھر سبائی وسائل کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کیا خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا وفاق کے آپشنز کو محدود کر رہے ہیں زیغم صاحب دیکھئے اپنے رولز آف دا گیمز کی بات کی روایات کی بات کی جو روایات ہوتی ہیں وہ جمہوریت کے اہم ترین رولز آف دا گیمز میں شامل ہیں اور ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اب ایک اور بات آپ کو جمہوریت کی بتاؤں جو اس وقت بہت یاد آ رہی ہے مجھے تو بہت یاد آ رہی ہے کہ جمہوری ملکوں میں پارٹی پوزیشنز کو سرکاری حکومتی پوزیشنز سے علق کیا جاتا ہے تو اسی دن کے لیے کیا جاتا ہے آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی فیڈریشن میں ایک فیڈریٹنگ جونٹ کے چیف ایڈ جو ہیں وہ وفاق کی طرف مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کرنے آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہوں دھاوہ بول رہے ہوں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں کیری کیچرائز نہیں کر رہا یہ وہ زبان ہے جو وہ خود استعمال کر رہے ہیں جو محمود غزنوی کے حملے کی بات ہے اس کے ساتھ ایتھنک نیرٹیو وہ استعمال کر رہے ہیں لسانی نسلی نیرٹیو وہ استعمال کر رہے ہیں یہ پاکستان جیسی ایک فیڈریشن میں جہاں دہائیوں تک صوبوں میں اور وفاق درمیان میں جھگڑا رہا ہے ناراض گی رہی ہے کیونکہ آپ کو آپس میں رہی ہے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹنشن رہے گی ظاہرہ وفاق ہے اپنے اپنے حقوق ہیں سب کے اپنی اپنی ایسپیریشنز ہیں سب کچھ اپنے سب اپنے اپنے لیے لیے لینا چاہتے ہیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں رہتا ہے تو وہاں پہ ان اصولوں کی ضوابط کا خیال رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے جس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ورال سٹریٹیجی ہے یہ پاکستان کے لیے تو بری ہے ہی یہ خود ایک ایسی پارٹی کو بھی نقصان پہنچائے گی جو وفاق کی جماعت ہے اگر یہ سب کچھ ایک ایتھنک پارٹی کر رہی ہوتی ایک نیشنلس سب نیشنلس پارٹی کر رہی ہوتی تو آپ کو زیادہ ایک سمجھ آتا کہ کیونکہ اس کے ووٹوں کی بنیاد وہ ہے لیکن یہ ایک ایسی پارٹی کر رہی ہے جو صحیح معنی میں جس کو میں ایک فیڈریٹنگ جماعت سمجھتا ہوں فیڈریشن کی جماعت سمجھتا ہوں جس کی جڑے ہیں تمام پاکستان میں تمام تو اگر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے محدود کر رہی ہے وقتی فائدے کے لیے تو میرے خیال میں وہ اپنا بھی بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا